موسیقی موسیقی ہے موسیقی 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 لکٰ خواستان موسیقی موسیقی ثری منس کا ٹائم پورا کرنے کے بعد پھر اگر ہم نے فون لینا ہو تو ہم اس کی بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کون سا فون لینا تو اس کی بھی ہم منتلی پیمنٹ کرتے رہیں اور پھر وہ فون بھی آپ کو کونٹریکٹ پر مل جاتا ہے پھر بس ہم لوگ بچوں کے سکول میں آگے تھے اور بچوں کے سکول میں سیم دی تھی اپوائنٹمنٹ اسی دن کی تو بس ڈاکومنٹیشن ہوئی انہوں نے ہم سے سارے سائن وغیرہ کروایا سارے انفرمیشن وغیرہ لی اور پھر اس کے بعد بچوں کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سکول کا وزٹ دیتے ہیں چھوٹا سا بس پھر ہم سکول کا اندر سے وزٹ کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا سکول تھا اور یہاں پہ انٹرنیشنل بھی زیادہ تھے اور یہ سکول کافی یہاں کا مطلب فیمس تھا اچھا سکول تھا تو کافی بھرا سکول ہے اور سب سے بھر کر تینوں بچے یہ سیم سکول میں ہوں گے اچھا وہ نا ہمیں ساتھ گائیڈ بھی کر رہی تھی جو جو ہمارے کوسٹنز تھے اباؤٹ لنچ کے لنچ کے بارے میں کس طریقے سے ہوگا تو وہ کری تھی کہ اگر آپ نے سکول میں بچوں کو لنچ پروائیڈ رینی سکول والے کریں تو پھر اس کے لئے ہمیں پے کرنا پڑے گا تینوں بچوں کا ایک فکسٹ اماؤنٹ تو ہم نے پھر پریفر کیا کہ لنچ ہم بچوں کو گھر سے ہی دیتے ہیں یہ ہی بیٹھے رہے گا کیونکہ حلال کا بہت مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ نہیں تینوں بچوں کا لنچ گھر سے ہی جائے گا تو یہ شایان جو ہے یہ مسئلہ بڑا ایکسائیٹیڈ خوش خوش آگیا کے پھر رہا تو پھر پھر بچوں کا لنچ ہمارے ہم نے ہو گئے پھر ان کی ٹائمنگ کا تھا اسونا کے ٹائمنگ ان کی سیم ہو تو ان کی ٹائمنگ بھی اب نا بلکوش سیم ہے صبح 8.30 پہ یہ جایا کریں گے گھر سے اور 3.30 تک ان کی ٹائمنگ ہے اور اسی طرح شایان کی بھی نا تو اس میں پھر بچوں کا سناک ٹائم ہوتا ہے لنچ ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس سے ہوتا ہے سب مینج اور اس کے علاوہ پھر شایان کے جو ایس کے بچے ہیں یہ مسئلہ 3 years کا ہے تو میں نے پوچھا اس کا نیپ ٹائم ہوگا تو انہوں نے کہا نے 3 years کے بچوں کا تو نیپ ٹائم نہیں ہوگا تین سال سے کام بچوں کو وہ لوگ نا نیپ ٹائم بھی دیتے ہیں ان کو ایک نیپ ٹائم بھی فکس ہوتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک وہ گائیڈ کرنے کے لیے اپنے اسسسٹنٹ کو بھی پہجا تھا انہوں نے پھر ہمیں فرنس انگلیج میں سالسا وہ ٹرانسلیٹ کرتے گئے اور اس طرح سے ہمارے چیز سمجھتے گئے یہ بچوں کا لنچ روم تھا اور بچوں کو سکول دے کے کافی اچھا لگا تھا اب نیکس ٹائم دیکھنا تھا کہ بچوں کو سکول جا کے دن سپینٹ کرنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے یہ نیکس ٹائم کے ارلی مورننگ کا کلیپ ہے جب میں سو کے اٹھی تھی نماز پڑھنے کے بعد بس ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی تو سیون تھرٹی پہ پھر میں نے بچوں کو بھی اٹھا دیا تھا کیونکہ ایٹ تھرٹی تک پھر ناشتہ لنچ وغیرہ بنا کے اور پھر بچے ذرا ایکٹیو ہوتے ہیں ان کا موٹ اترام سکون سے وہ ناشتہ وغیرہ کر لیں تو اپنے ساری چیزیں وغیرہ پریپیئر کر لیں بس پھر میں ساتھ ساتھ کچن میں آگئی تھی بچوں کا لنچ بنانے کے لیے فرسٹے میں نے ان کو یہ فریس ٹیکس دیا تھے ساتھ برگر بنز تھے تو اس طرح اس طرح سے میں نے ان کو سینڈویس سے بنا دیا تھے اور اس کے علاوہ پھر کیونکہ ان کا ہوتا ہے یہ پہلے سنیک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد بارہ بجے ان کا لنچ ہوتا ہے اس طرح سے ان کا مینیج ہوتا ہے تو بس پھر بچوں کا لنچ سا سا تیار کرتے گئے کیونکہ مجھے جو سب سے زیادہ گبرہت تھی وہ شایان کی تھی کہ اس کی مجھے بہت ٹینشن تھی پھر میرا کبھی کبھی دل ہو بھی رہا تھا کہ اس کو بھی نہیں بھیج دینا لیکن پھر میں سوچا کہ چلو یہ اس کا ہو گیا وہاں پہ کافی چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو پھر مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ نہیں کوئی بات نہیں گھر میں بھی اکیلا بور ہو جائے گا تو اس کے لیے اچھا ہے کہ یہ نا یہاں سکول میں بچوں کا ساتھ ٹائم سپین کیونکہ کافی اچھا ہوتا ہے کافی بچوں کو ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں شروع میں تھوڑا سا ہوگا لیکن یہ بعد میں سیٹر ہو جائے گا اور اس کے لیے اچھا ہے یہ جتنا سکول سٹارٹ کرے گا یہ وہاں کی لینگویج کو بھی پیک کر لے گا تو بس آیاں کو لے کے میں تھوڑی ٹچی ہو رہی تھی لیکن پھر شکر ہے لیکن یہ ہے کہ میں کہاں تا چلو دیکھتے ہیں کیا اس کا ریکشن ہوتا ہے یہ تو سب جا کر پتا چلے گا ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ جب میں نے اس کو چھوڑا تھا اور اس کے بعد جب میں اس کو لینے گئی تو اس کا کیا ریاکشن تھا اس کا کیا موڈ تھا تو علیزہ شاویج ہوتی ہے وہ تو دونوں خوش تھے ایکسائیٹڈ تھے کیونکہ وہ تو در ہنگری میں بھی مطلب وہ تو ان کی ایج ٹھیک ہے وہ تو مطلب خوش ہوتے ہیں سکول میں بس ان کو بھی یہی تھا کہ مارے فرینڈز مطلب بنے تو یہ شایان کو میں نے ادھر ریڈی کر کے بٹھایا ہوا تھا تو ہم نے سوچا چلو فرس ٹی آسکول کا کوئی فوٹو وغیرہ ہو جائے ان کے بابا پھر کے ساتھ پھر میں نے ان بچوں کی پکچرز وغیرہ لین تھے یہ علیزہ آگی جلدی سے یہ ماشاءاللہ سے فوٹو شوٹ ہونے کے بعد پھر جب ہم سکول آئے ہیں سکول اچھا یہ جب میں اس کو در لے کے آئے یہ بڑا خوش نہیں مطلب حیران ایسے نا کوئی سکول نہیں پتا ماما کی در ہے یہ رام سے اندر چلا گیا جا کے ایسے بچوں کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا جا کے اور سرپرائز تھا اور اس طرح کسی اس کے ایکسپریشن تھے تو پھر بعد میں جب میں نے کہا چھلو یہ تو نہیں رویا یہ تو رام سے اندر چلا گیا اس کو تو رگتا اچھا لگ رہا ہے لیکن پھر جب اس نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا نا اس کو کہے پھر یہ کافی رویا تو خیر پھر وہ ٹیچر تھی اس نے پھر سنبھال لیا پھر میں بھی باہر میج مجھے خود ایسے آنسو آ گیا کیونکہ یہ اتنا مطلب ہوتا ہے ہاں ماں کے لئے بھی اپنے بچے کو پہلی دفعہ اس طرح کچھ سے لگ کرنا اس نے گھنٹوں کے لئے پھر پھر میں گھر آئی ناشتہ وغیرہ کیا میرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا کہ بچوں کو فرس ٹی ہے پتہ نہیں کیسا رہا ہوگا شایان نے پتہ نہیں کس طرح اپنا دن سپنٹ کیا ہوگا تو خیر پھر اچھا اس دن آئی ویڈنیس ٹی تھا آئی ویڈنیس ٹی کو لگی لی ان کا ہاف دی تھا ٹوالف تھرٹی پہ آف ہونا تھا تو یہ بھی تسلی تھی کہ چلو آج فرس ٹی ہے تو ہاف دی ہے تو اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے اچھا خیر جب میں لینے کے لئے گئی ہوں تو پھر تو یہ بچارہ بلکہ میرے جانے سے پہلے ہی رو رہا تھا پھر ٹیچر نے کہا کہ یہ ٹین وینٹ تک روتا رہے لیکن اس کے بعد تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا تو فرس ٹی ہے تو اس کا تو کافی ٹف رہا یہ کافی مطلب اپسٹ رہو گیا تھا آچھا جب میں نے اس کو ایسے دیکھا میرا تو دل طرف کی رہ گیا میں نے اس کو جلدی سے حق کیا پیار کیا پھر اس کو بہت خوش باہر آئے تھے ان کو اپنے پاکستانی کلاس میٹس مل گئے تھے یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہاپ آپ کو اچھی لگی ہو